اب حسکر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا سکین ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیگ مانگ کر تھگیا ہوں تقریباً دس کروڑ روپے کا خرچ ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ دس کروڑ روپے ایک ہفتے میں جمع ہو سکتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دس لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دے جو مجھے صرف سو روپے دے میں ایک لاکھ روپے یہ ایک ہزار روپے کی بات نہیں کرتا میں صرف سو روپے کی بات کرتا ہوں اگر ہم اس موڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم بیس سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں ایک جنریشن صرف صرف ایک جنریشن پورے قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے السلام علیکم آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنی بری خالی زمین پہ اکیلا کیا کر رہا ہوں وہاں آ کر بتاتا ہوں دراصل میں اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر ہوں اور آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آئی رہا ہوگا کہ اس بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے پر سوال یہ ہے کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں بتاتا ہوں میں بات دراصل دوہزر اٹھارہ کی ہے جب میں کلاس ٹویل سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد دنیا کی تحلیز پہ قدم رکھا تو میں یہ دیکھا کہ ملک کے مسلمانوں کا بہت برا حال ہے اور مسلمان ایک عجیب و گریب بیماری میں ملوث ہیں اور اس بیماری کا نام ہے گریبی اس قدر گریبی ہے کہ روزانہ ہزاروں بچے ہسپتال کی دروازے پہ دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کے لیے روزانہ لاکھوں بچے فیکٹریز میں کارخانوں میں گھروں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں سکول کے فیز بھرنے کے لیے روزانہ لاکھوں بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں اور نجانے کتنے بچے رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں اور جب میں گریبی کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا سال 2019 میں نیشنل کاؤنسل فر اپلائیڈ ایکنومکس اینڈ ریسرچ نے ملک بھر میں ایک سروے کیا اور اس سروے میں ریسرچ میں یہ نکل کر آیا کہ ہمارے ملک میں آج بھی آج بھی ایک تیس پرسن مسلمان ایسے ہیں 31 پرسن مسلم ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں جو گریبی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان میں سے 6 کروڑ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کی منتلی فیملی انکم پچیس سو روپے سے بھی کم ہے جی ہاں پچیس سو روپے سے بھی کم ہے اور ڈیٹا ان کے بارے میں ہے 6 کروڑ جن کی فیملی انکم پچیس سو روپے سے کم ہے اب آپ تصور کریں جو پچیس سو سے دس ہزار روپے کے بیچ میں ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا آویلیبل ہی نہیں ہے تو کتنی غربت میں آج ہمارے ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں اور یہ صرف غربت نہیں یہ نسلی غربت ہے یہ جنریشنل پاورٹی ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نسلوں سے نسل در نسل جنریشن آفٹر جنریشن یہ غربت میں رہے ہیں نہ جانے کتنی پیڑیوں سے یہ اسی غربت میں رہے ہیں واحد ایسی دوا ہے جو مسلمانوں کو گریبی سے باہر نکال سکتی ہے اور وہ ہے تعلیم ایڈوکیشن مگر افسوس کہ پچھلے ستر سال میں نہ ہم نے پڑھا نہ ہمیں پڑھنے دیا گیا ایک سسٹم کے تحت ہمیں پیچھے رکھا گیا ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا لاسٹ سینسس ڈیٹا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آج بھی ملک میں 51 پرسن مسلمان ایسے ہیں جو illiterate ہیں یعنی ہماری آدھے سے زیادہ آبادی آج بھی نہ پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے سال 2021 میں نیشنل کاؤنسل پروڈیکشنز آف چائلڈز رائٹ نے ان سی پی سی آر نے ملک بھر میں ایک سروے کیا اور ریسرچ میں کیا نکل کر آیا آپ سنکر حیران ہو جائیں گے کہ صرف سال 2021 میں ایک کرور دس لاکھ مسلمان بچوں نے سکول جانا چھوڑ دیا کیونکہ ان کے پاس سکول کے فیز کے پیسے نہیں تھے جب یہ ساری چیزیں میری نظروں کے سامنے تھی تو سال 2018 میں جب میں صرف انیس سال کا تھا تو میں نے یہ حد کیا کہ ایک ایسا سکول بناوں گا جہاں امیروں کی تعلیم گریبوں کو دی جاتی ہو کہ ایک ایسا سکول بناوں گا جہاں انڈیا کے بہترین سکولز میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم میں گریبوں کو دے سکوں کہ ایک ایسا سکول بناوں جہاں ملک اور ملک کے لیڈرز تیار ہو سکے گریب بچوں میں سے اور میں آپ کو ایک اور ڈیٹا بتاتا ہوں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک میں صرف 11% کرسچن مائنورٹیز کے پاس آج 70% مائنورٹی سکولز ہیں اور 70% مسلم مائنورٹی کے پاس 20% بھی مائنورٹی سکولز نہیں ہیں اور جہاں ہم اس وقت کھرے ہیں ویسٹ بنگال میں یہاں پر 24% کرسچن مائنورٹیز کے پاس 115 مائنورٹی افیلیٹڈ سکولز ہیں اور 90% مسلم مائنورٹی کے پاس 10 بھی ایسے سکول نہیں ہے جو مائنورٹی افیلیٹڈ ہو سال 2018 میں میں نے امید اکیڈمی کی شروعات کی صرف 10 بچوں کے ساتھ 1000 سکوئر فیٹ کے اپارٹمنٹ میں آج سارے پانچ سال کے بعد ہمارے پاس ایک سکسسفل اسلامک سکول کا موڈل ہے جہاں امیروں کی تعلیم گریبوں کو دی جا رہی ہے آپ آئیں گے ہمارے سکول تو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم موڈن کنٹیمپری ایڈوکیشن اور وہ ایڈوکیشن جو انڈیا کے بہترین سکولوں میں دی جا رہی ہے وہ ایڈوکیشن ہم گریب بچوں کو دے رہے ہیں وہ گریب بچے جن کے ماں باپ مزدوری کرتے ہیں جن کے باپ رکشہ چلاتے ہیں اور ماں گھروں میں برطن ماجہ کرتی ہیں اور صفائی کا کام کرتی ہیں آج پانچ سال کے بعد ہمارے پاس تین سو سے زیادہ بچے ہیں اور پندرہ سو سے زیادہ بچوں کے نام ہمارے ویٹنگ لسٹ پر ہیں پہ جن کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں تو دو سال پہلے میں ان گریب بچوں کے لیے جگہ ڈھونڈنے نکلا اور فائنلی اس زمین پر آیا جو کہ دو اکر زمین ہے اور اللہ نے آسانی کے ساتھ ہمیں یہ زمین دلوا دیا اور اس زمین پہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سکول بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے ایک سکول بلڈنگ بننا ہے اور اس طرف دو ہاؤسٹل بننے ہیں ایک بوئیز ہاؤسٹل ایک گرلز ہاؤسٹل اور یہ تین بلڈنگ بننے کے بعد بھی جہاں میں کھڑا ہوں یہاں ایک فل فلیجر فڈو وال فیلڈ اور اس کورنر میں ایک باسکٹ بال کورٹ بھی بن جائے گا انشاءاللہ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور کی ڈھلائی ہو رہی ہے پچھلے ایک سال میں بری محنت اور مشکت کے بعد ملک بھر میں گھوم گھوم کر اور بھیق مانگ کر اس کول بلڈنگ کے کام کو میں یہاں تک لا پایا ہوں کہ اس کول بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے نو ہزار تین سو سپیر فیٹ کی پہلی ڈھلائی ہونی ہے اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیق مانگ کر تھک گیا ہوں اس لیے میں ملک بھر کے مسلمانوں سے یہ پکار لگاتا ہوں کہ اب یہ گریبوں کا سکول ملک کے ہر مسلمان کے پیسے سے بنے گا اس کول کو بنانے میں اور ہوسٹل بلڈنگ اور سکول کی فنشنگ کرنے میں تقریباً دس کروڑ روپے کا خرچ ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ دس کروڑ روپے ایک ہفتے میں جمع ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں میں بیس کروڑ مسلمان کی بات نہیں کرتا میں صرف دس لاکھ مسلمان کی بات کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دس لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دے جو مجھے صرف سو روپے دے میں ایک لاکھ روپے یہ ایک ہزار روپے کی بات نہیں کرتا میں صرف سو روپے کی بات کرتا ہوں اگر ایک ملین ویوز اس ویڈیو میں پہنچ جاتے ہیں اور دس لاکھ لوگ صرف سو روپے دیتے ہیں تو ایک ہفتے میں دس کروڑ روپے جمع ہو جائے گا اور گریبوں کا یہ سکول بلڈنگ اور ہسٹل بلڈنگ ایک سال میں بن کر تیار ہو جائے گا اور یہ میری پہلی پکار ہے انشاءاللہ ہم اس پکار میں کامیاب ہوں گے اگر ہم ہوتے ہیں کامیاب تو اس طرح ہم ایک نہیں سو پکار لگائیں گے اور ملک بھر میں اگر یہ موڈل کامیاب ہوتا ہے تو ہم ملک بھر میں ایک نہیں ایسے دس نہیں سو سکول تیار کر سکتے ہیں آپ کے صرف سو روپے میں مگر شرط یہ ہے کہ ہر پکار پہ دس لاکھ لوگ سو روپے ضرور دے اگر ہم اس موڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم بیس سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں ایک جنریشن صرف صرف ایک جنریشن پورے قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشنز ہیں پہلا یہ کہ آپ حسکر کہیں کہ اس لرکے کا پیسے کمانے کا نیا سکیم ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں دوسرا یہ کہ آپ فوراً سو روپے ٹرانسفر کریں اس دیئے ہوئے نمبر پر اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ سے سوال ہو کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑے ہو کر پکار لگا رہا تھا گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ آؤ قوم کے مستقبل کو بدلتے ہیں قوم کے حالات کو بدلتے ہیں تو آپ نے کیا کیا تو آپ فقر سے یہ کہہ سکیں گے کہ اس کے نیک نیت پہ ہم نے یقین کیا اور ہم اس کے مہم کا حصہ بنیں میرے گزارش ہے آپ سے میرے پکار کو نہ ٹھکرائیں آپ ہمارے بچوں کو سکولوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہجاب پہنتی ہے ہمارے بچوں کو سکولوں میں مارا جا رہا ہے سکول جیسے پاکیزہ جگہ پہ بھی ہمارے بچے نفرت سے محفوظ نہیں اور آج ہمارے خود کے کوئی سکول نہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرے پکار کو نہ ٹھکرائیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں آپ ساتھ دیں گے تو الحمدللہ نہیں دیں گے تو بھی الحمدللہ میں کل بھی بھیک مانگ رہا تھا آج بھی مانگ رہا ہوں آگے بھی مانگتا رہوں گا اپنے مستقبل کو بدلنے کا وقت آج ہے ابھی ہے اس وقت کو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں مجھے اپنا سو روپے اللہ کے نام پہ دیں مجھے اپنے مجھے اپنے مجھے